اسلام علیکم ولکم تو مائی چینل قرآن لائیٹو ریٹر آپ ہارتے صرف تب ہی ہیں جب آپ ہار مان لیتے ہیں آج آپ سنیں گے اسی طرح کی ایک کہانی دنیا میں دور کہیں دو مینڈک رہتے تھے جو کہ آپس میں بھائیوں جیسے بیسٹ فرنڈز تھے ان میں سے ایک موٹا اور دوسرا پتلا مینڈک تھا دونوں ہمیشہ ایڈوینچر اور ٹیول کرتے رہتے اسی طرح کہیں دور گاؤں میں گھوم رہے تھے جب انہوں نے ایک گوالے کو بارٹی میں دودھ نکالتے دیکھا تو ان کی کیوسٹی بڑھ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے یہی دیکھنے کے لیے وہ بارٹی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں بارٹی دودھ سے بھری ہوئی تھی تو مینڈک اس میں تیرنا شروع کر دیتے ہیں تب ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے بھائی ہمیں تیرنا ہوگا اور بہت دیر تک تیرنا ہوگا ایک گھنٹے کے بعد موٹا مینڈک کہتا ہے کہ ہم بہت دیر سے تیر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ تیرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہم باہر نہیں نکل سکتے میں اور دیر تک نہیں تیر سکتا میں مر رہا ہوں ہمیں بچانے کوئی نہیں آئے گا پتلے مینڈک نے حوصلہ دیا اور کہا بھائی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی بچانے آئے گا اسی طرح انہوں نے چار گھنٹے تک پیڈلنگ جاری رکھی یہاں تک کہ سورج ڈوبنے لگا لیکن کوئی بچانے نہیں آیا موٹا مینڈک پلکل ہمت ہار چکا اور کہنے لگا بھائی میں مر رہا ہوں اور کنٹینیو نہیں کر سکتا بھائی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن مجھ میں اب اور ہمت نہیں کھوٹ بھائے پتلے مینڈک نے کہا کچھ تو بولو بھائی لیکن وہ مر چکا تھا پتلے مینڈک اکیلہ رہ گیا تھا اور بہت افسردہ تھا کیونکہ اس نے اپنا بیسٹ فرینڈ کھو دیا تھا پھر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا مجھے ہارڈ نہیں ماننی اور پہلے سے زیادہ ہمت کے ساتھ پیڈلنگ شروع کر دیتا ہے تقریباً مڈ نائٹ کے قریب وہ نوٹس کرتا ہے کہ دودھ مکھن میں تبدیل ہو گیا ہے کیونکہ وہ بہت دیر سے پیڈلنگ کر رہا تھا اب وہ بارٹی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو بارٹی کے کنارے تک جا پہنچتا ہے اور باہر پوچھ جاتا ہے آہر آنے کے بعد اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اس نے کر دکھایا تھا اور وہ بچ گیا تھا پھر وہ ادھر ادھر جم پڑنے لگتا ہے لیکن وہ بہت افسردہ بھی تھا کیونکہ اس نے اپنا بہت ہی عزیز دوست اپنی آنکھوں کے سامنے کھو دیا تھا اس کی موت ہو گئی اور موت ہوئی بھی اس کی ہار کی وجہ سے تھی وہ کچھ دیر اور پیڈلنگ کرتا تو بچ جاتا پتلا مینڈک بہت زیادہ سیڈ فیل کر رہا تھا کچھ ٹائم بعد وہ واپس جنگل چلا جاتا ہے پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بہت سے بچے ہوتے ہیں وہ ہر شام اپنے بچوں کو اپنے دوست کے ہارنے کی کہانی سناتا اور کہتا اس کی موت اس کی ہار کی وجہ سے ہوئی تھی دودھ کا دہی بنتا ہے لیکن وقت لگتا ہے لائف is hard but you have to be more harder آپ کو زندگی میں جو بھی چاہیے اس کے لئے کوشش جاری رکھیں and never give up thanks for watching and don't forget to subscribe the channel hit the like button if you like the story thank you so much